کوئی انہوں نے مدو کیا بلایا ایک جمع غفیر ہے اشتیج پر علماء اکرام کا یہ میرے لئے سب لائق ست تقریم ہیں اور اپنی جگہ پر جو بھی ہے وہ لا جواب ہے اللہ پاک نے ہر پھول کو جدہ گانا خوشبو سے نوازا ہے ہر پھول کی علف خوشبو ہوتی ہے اور یہ وہ معزز علماء اکرام ہے کہ جس کو بھی یہاں پر دعوت دی جائے تو وہ اپنے جوہر دکھا سکتا ہے ورنہ یہ جگہ اتنی خطرناک ہے کہ ایک جلاد نے مجرم سے فانسی کے تختے پر کھڑا کر کے پوچھا تھا کوئی آخری خواہش تو مجرم نے کہا تھا آپ میری جگہ آ جائیے تو یہ بڑی خطرناک جگہ ہے آل رسول سید عرفان میاں صاحب پوری شان سیادت کے ساتھ تشریف فرما ہے ہم بھی کمرے میں موجود تھے اور دھڑا دھڑ اعلان ہو رہے تھے اب فلان شائر آ رہے ہیں فلان خطیب آ رہے ہیں تو ہم نے سوچا چلو ہم بھی چل رہے ہیں شادی کے حوالے سے یہ مجلس منقید کی ہے بڑی حمد گردے کا کام ہے ورنہ ایسے موقع پر تو ایسی ایسی دھمک پہ نوجوان ایسا ایسا گھرچتا ہے کہ خدا کی پناہ اور دولہ سے کہتے ہیں کہ فکر مت کریے جان کی بات ہی لگا دنگے ہم تو فکر مت کریے دیکھئے رنگ ڈال دنگے مجلس میں اور قبر میں بھی فرشتے ایسا رنگ ڈالنگے کہ صحیح بتا رہا ہوں ہوش نہیں ملے گا بہت دھکائی ہوں نہیں بہت دلگردے کا کام ہے یہ سنت رسول اکرم کے موقع پر کودے فاندے ڈانس کیے ناچے گالیاں دیں پتتمیزیاں اور جیسے امام صاحب نے نکاح پڑھایا آوے دعا کر لو یعنی خوب پتتمیزیاں کر لیں اب دعا کر لو اب اس موقع پہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ سنت رسول ہے نکاح میرے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے یہ کیا بات ہے حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں کہ دو اجنبی لوگوں کے بیچ میں اس قدر محبت پیدا کرنے والا کوئی دوسرا رشتہ سوائے نکاح کے مجھے نظر ہی نہیں آتا بتائیے وہ بھی اجنبی ہیں یہ ادھر اجنبی ہیں اور آقا فرماتے ہیں یہ رشتہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کے رازدار ہم راز ایک دوسرے کے ساتھی جیون ساتھی بندن میں ایسے بند گئے کہ جو کسی کو نہیں بتا سکتا وہ اپنی بیوی کو بتا دیتا ہے اور اللہ انہیں بھی صبر کرنے کی توفیق دے آدھا تربوس کاٹ کے لائے روپٹے سے چھپا کے رکھ دیا اور بولا قیمت سر کاٹ کے لائے ہوں تو ترنت پہنچ گئی پڑوس میں قیمت سر کاٹ لائے آج اور وہ ادھر پڑوس میں پہنچ گئی ایک قیمت ہمارے وہ نہ سر کاٹ لائے کسی کو پورے محلے میں لگا دی کیونکہ ان کو بتا دو کوئی بات تو پیٹ میں ایسی گیس بنتی ہے کہ جب تک پورے محلے میں نہیں پھیلا دیں چین توڑی پڑتی ہے رازدار ہو رازوں کی شریک ہو شریک حیات ہو اس کی رازوں کی ساتھ ہی ہو حفاظت کرو اس کی اللہ پاک ہر ایک کو اس مقدس رشتے سے حسن و خوبی کے ساتھ منسلک فرمائے کچھ دیر انشاءاللہ گفتگو کروں گا آل رسول سید ارفان میاں صاحب بیٹھیں ان کا بھی خطاب ہونا ہے شادی در حقیقت ایک طرح سے سمجھئے بجلی کے تار کی طرح ہے سئی جڑ گیا تو اجالہ ہی اجالہ اور غلط جڑ گیا تو جھٹکے ہی جھٹکے ہیں تو دعا کرو یا اللہ سب کا ٹھیک جڑ جا سبان اللہ یہ بھی دعا مانگا کرو یا اللہ صحیح صحیح بھیڑائیے جھٹکے پہ جھٹکا آئے اور اس کی بنیاد شروع سے ہی ڈالو رشتہ دیکھنے کے لیے چلو تو اوچی بیلڈنگ دیکھ کر ایک دم مت بورا جاؤ بھئی آدمی بہت بڑی آئے اپی یہ کو بیلڈنگ بہت اچھی ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں آدمی بہت بڑی آئے ملک جتی اوچی بیلڈنگوں میں رہتے ہیں سب بڑی ہی ہوتے ہیں دسترخان پہ بیٹھ گیا دیسی مرگے کی ٹانگ آگئی کھا کے آدمی بہت بڑی آئے اب یہ بول مرگے کی ٹانگ بہت اچھی ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے آدمی بہت بڑی آئے جو مرگے کی ٹانگ کھلا دے وہ بڑی ہی ہوتا ہے اب تم کہو گے تو تم بتا دو بڑی آئے کون تو جس کے ہیں رشتہ لے کر کے گیا اسے ساتھ میں لے محلے میں نکل اس کے دن بھر کی کار گزاریاں دیکھ نمازوں کو جاتا نہیں جاتا ہے محلے میں لے کر کے نکل چار اس کو سلام کریں چار کو یہ سلام کریں یہ اخلاق یہ رویہ یہ نیچر یہ کلچر یہ تحضیب یہ اصول یہ قانون دیکھ کر کے کہ یار آدمی بہت بڑی آئے تانگ کھا کے آدمی بہت بڑی آئے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو رشتہ دیکھنے ہی چلو تو سب خیال میں رکھیں حدیث شریف آقا فرماتے ہیں کسی بھی لڑکی سے شادی کرو چار باتیں دیکھتا ہے آدمی حسن و جمال اس کا خاندان اس کا مال اس کی دینداری آقا فرماتے ہیں حسن و جمال بھی دیکھ لینا مال بھی دیکھ لینا خاندان بھی دیکھ لینا لیکن سب سے زیادہ ترجیح جس بات کو دے وہ لڑکی کی دینداری دیکھنا حسن و جمال چند دنوں میں ختم ہو بھی سکتا ہے مال چند دنوں میں ملیہ میٹ ہو سکتا ہے بڑے بڑے اچھے خاندان والوں کے نام و نشان مٹ گئے لیکن سبحان اللہ لے آئے چاہے تم پوری شادی میں چاہے پلاو چاہے مت پیو اس وقت کچھ کام کی بات دے سنو تو آقا نے کیا فرمایا دیکھو سب کچھ مگر جس کو نمبر ایک دو وہ لڑکی کی دینداری ہے سبحان اللہ فانسی کے پھندے پہ لٹکنے جا رہا تھا جلاد نے پوچھا کچھ آخری خواہش بولے ماں سے ملوں گا کہ ٹھیک ہے ملوائیں گے جیسے ہی ماں کے قریم میں پہنچا سارا زمانہ تو یہ سوچ رہا تھا مرنے کی کگار پہ ہے دنیا سے رخصت ہونے والا ہے شاید ماں کے قدموں میں گرے گا قدموں کو چومے گا اپنا دودھ ماف کرائے گا اپنی گلتیوں کی گستاخیوں کی مافی چاہے گا سارا زمانہ تو یہ سوچ رہا تھا لیکن ماں کے قریب جاتے ہی گال پر ایک تماشا رسید کرتا ہے اور جلاد سے کہتا ہے اب فانسی کے تختے پر مجھے لٹکا دیا جائے لوگوں نے پوچھا بھئی ایسا کیوں کرا تو بولا اسی نے تو پہنچایا مجھے یہاں تک انڈا لایا تھا چُرہا کے انڈا تو اس نے کہا تھا اگر بیٹے ایسی لگ رہا تو بہت آگے جائے گا آج اتنی آگے چلا گیا کہ فانسی کا نمبر آگیا اور سکے کا دوسرا پہلو دیکھوں بابا فرید الدین کی ماں بابا فرید الدین سے کہتی ہے بیٹے تو جو ولایت کے منصف پر فائز ہو گیا اتنی کرامت و بزرگی جو تیرے حصے میں آئی ہے اتنا مرتبہ جو پایا ہے اس میں ہمارا دخل ہے ہمارا دخل بابا فرید نے کہا وہ کیسے تو بابا فرید کی ماں نے کہا اس لیے کہ بیٹے ہم نے اپنی پاک پویتر چھاتی سے نہ تمہیں دو سال اپنا خون جگر پلایا ہے بابا فرید نے کہا امی جان مجھے تسلیم ہے ایکسیپ کرتا ہوں کہ آپ نے دو سال مجھے اپنا پاک پویتر دودھ پلایا ہے لیکن آپ نے جب سے مجھے دودھ پلانا شروع کیا ہے میرے بھی آگے چل کر کے ایک بات نوٹ کرو جب سے میں نے ہوش سمحالا ہے میں نے بھی تہجد کی نماز تو نہیں چھوڑا جانتے ہو تہجد کی نماز عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ اور فجر کا وقت ہونے سے پہلے اگر اس بیچ میں کبھی بھی اگر آنکھ کھل جائے اگر دو رکت نفل اٹھ کر کے رات کے کسی بھی حصے میں اگر پڑھ لیے فجر کے وقت سے پہلے پہلے تو یہ نماز تہجد ہے بابا فرید نے کہا امہ جب سے ہوش سبھالا ہے تہجد کو نہیں چھوڑا تو مانے پلٹ کر کے کہا بیٹے ہوش سبھالنے کے بعد میں جو تم نے تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا ہے اس میں بھی ہمارے دودھ کا کمال ہے بابا فرید نے کہا امی جان وہ کیسے تو بابا فرید کی مانے کہا تھا بیٹا ہم نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو بنائے دودھ پلایا ہی نہیں ہے نہ آرہے تکبیر نہ آرہے رسالت نہ آرہے خوصیت مسلکِ آلہ حضرت نہ تھکو مت اور ادھر بھی آتے رو بچوں کا بھی دو یہ سکے کا دوسرا فیلو ہے کیا پویتر زمانہ تھا کہ ماں بزو بنا کر دودھ پلاتی تھی کیا برا زمانہ دیکھ رہے ہم لوگ کہ آج کی ماں پی لے پی لے پی لے اور زیادہ زد کرے تو چھوٹتے ہی کہتی ہے پی لے حرامی پی لے حرامی اپنے ہی بچے کو حرامی کہہ رہی ہے ابھی کیا تیزیب سکھاؤ گی کیا قانون دوگی کیا کلچر دوگی بچپن میں ہی جس پہ حرامی کا ٹیگ لگا رہی ہو تم کیا بنے گا وہ پتھر ہے پتھر بچپن پتھر ہے جو لکیر کھینچ دوگے نا جوانی تک سلامت رہے ماں پہلا سکول ہے جو سکھا دیتی ہے بھولتا نہیں ہے یہی تو بنیادی کمزوری ہے ہم سنیوں کی یہاں پہ آکے ہم بیان کرتے غوثی آزم نے ساری اشرفیہ دے دی مگر جھوٹ بولنا گوارہ نہیں کیا اس لیے کہ ان کی ماں نے کہا تھا بیٹا کئیسا بھی وقت آ جائے چھوٹ مت بولنا اور بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے بچے کی تربیت میں اچھا سکھاؤ اچھی تربیت دو سیکھے گا تم سے سیکھے گا اور جو سیکھ جائے گا اسے یاد بھی رکھے گا ارے ماں کا اس لیے تو مقام ہے نا خونے جگر پلاتی ہے نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے پرورش کرتی ہے کتنے چتن کرتی ہے گندگی میں سوتی ہے سینے پہ سلاتی ہے ساری تکلیفیں گوارہ ہیں لیکن بچے کی اتنی سی تکلیف گوارہ نہیں کرتی اور یار ماں کا تو کہنا ہی کیا ہے ماں دنیا میں واحد ایک ایسی عورت ہے جو بغیر کسی لالچ کے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے بھائی کو بھائی سے محبت لالچ ہو سکتا ہے دوست کو دوست سے محبت لالچ ہو سکتا ہے دنیا کے تمام رشتوں کی اشتری کھنگال کر دیکھو گے ہر رشتے میں لالچ ہو سکتا ہے لیکن ماں جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اس میں سرہ برابر بھی لالچ اور ہے کتنی مقدس ہستی دنیا میں بڑی بھائشانیں بولی جاتی ہیں ابھی میں کسی جوان کو کھڑا کر کے بولوں بول انگلیش میں اممہ کو کیا کہتے ہیں تو کہے گا ایم او ٹی ایچ ای آر مدر میں علماء سے پوچھوں اممہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں تو یہ کہیں گے ام من اب بھی بولو میں اگر ان علماء سے پوچھوں ہندی میں اممہ کو کیا کہتے ہیں تو یہ کہیں گے مئیہ اگر میں ان سے پوچھوں فارسی میں اممہ کو کیا کہتے ہیں تو یہ کہیں گے مادر اب ایک چیز چیک کرو میرے ساتھ میں بولو ام من بولو مدر مئیہ ما مادر جتنی بھاشاؤں میں میں ما کا نام لے رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بھاشا میں ما کا نام لےتے ہوئے ہوت مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں ہر بھاشا پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ماں نے اس دنیا میں وجود اسی لیے لیا ہے کہ ماں توڑنے کے لیے نہیں آتی ہے بلکہ جتنے رشتے دوٹ جاتے ہیں سارے رشتوں کو جھوڑنے کے لیے جو آتی ہے اسی کو ماں کہا کرتے ہیں ماں وہ ہے ماں کا مقام اپنی جگہ پر بیوی کا مقام اپنی جگہ پر اسلام کے ماں ناس دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دشٹرب مت ہوئیے اگر یہ بارش شدت اختیار کرے گی تو اس کا کوئی نہ کوئی اپائے نکالا جائے گا پریشان لیکن جس وقت تک یہ تیز نہیں ہو رہی ہے آپ مجھ تک ہے نا میرے اوپر فاروق اعظم اسلام کے ماں ناس دوسرے خلیفہ ہیں ایک شخص کی اپنی بیوی سے انبن ہو گئی اور فاروق اعظم اس وقت میں موجودہ وقت میں امیر المومنین ہیں مدینہ کے چیف ہیں اس نے سوچا کہ چلو امیر المومنین کی بارگاہ میں جا کر اپنی بیوی کی شکایت کی جائے مدینہ میں بنے مٹی کے کچھے مکان گھر کے اندر اگر کوئی بات ہوتی تھی آواز باہر جاتی تھی جیسے یہ شخص فاروق اعظم کے مکان کے پاس میں پہنچا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت امی کلسوم فاروق اعظم سے لڑ رہی تھی اور یہ کس کی لئے کے شکایت پہنچا تھا جب ان نے دیکھا کہ جن کے پاس شکایت لے کے آ رہا ہے ان میں تو خود مٹ بھیڑ ہو رہی ہے تو یہ پتلی گلی سے نکل لیا فاروق اعظم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص آیا تھا اور آنے کے بعد میں واپس چلا گیا بلوایا پاس میں بلوایا اور بلوانے کے بعد میں پوچھا کیوں آیا تھا کیسے چلا گیا کہنے لگا میں اپنی بیوی کی شکایت آپ کے پاس میں لے کر آیا تھا لیکن جو ہی آپ کے گھر کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ دونوں میاں بیوی میں بھی مٹ بیڑ ہو رہی ہیں تو میں اس لئے باہر نکل گیا سرکار میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا اور آپ کے گھر میں تو خود مٹ بھیڑ تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ہاں تو جس وقت میرے گھر کے قریب پہنچا میری بیوی اور مجھ میں تقرار تھی لیکن میں اپنی بیوی کو اس لئے معاف کر دیتا ہوں کہ وہ میرے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے اس کی وجہ سے میں حرام سے بچتا ہوں میں گھر سے باہر رہوں تو وہی میری بیوی میرے مال کی حفاظت بھی کرتی ہے میرے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے میرے کپڑے بھی دھو دی ہے میرے لیے کھانا بھی بناتی ہے آنے والے شخص نے کہا سرکار ماف کیجئے آج سے پہلے میں نے اپنی بیوی کی اس کوالٹیز پر ان خصوصیات پر کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ کتنے احسانات ہیں میری بیوی کے مجھ پر آج سے میں آپ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ جب کبھی ہمارے بیچ میں تقرار ہوگی تو میں خدا کی رضا کے لیے اپنی بیوی کو ماف کر دیا کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت تو اللہ کی بندی ہے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے سبزی میں بڑا تیز نمک تھا دل میں تو آیا کہ بھڑاس نکالی جائے لیکن دلی دل میں سوچا کہ یہ جہاں میری بیوی ہے وہیں اللہ کی بندی بھی تو ہے کیا بات ہے بہت اچھا سبحانہ بیوی میری ہے ٹھیک ہے تشلیم ہے لیکن اللہ کی بندی بھی تو ہے میں نے خدا کی رضا کے لیے اللہ کی بندی مان کر اپنی بیوی کو دلی دل میں ماف کر دیا اور وہ تیز نمک پڑے سالن کو بڑے مسکراتے ہوئے کھا گیا روایت میں آتا ہے چند دنوں کے بعد میں انتقال ہوا ایک صاحب نے اس کو خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کیا تو کہتا ہے سنیے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے قریب تھا لیکن ایک مرتبہ میں نے اپنی بیوی کو سالن میں نمک تیز ہو جانے کی وجہ سے اللہ کی بندی سمجھ کر کے معاف کر دیا تھا اللہ نے اسی عدا کی وجہ سے آج مجھے معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دیا ہے ہم بھی انسان ہیں غصے تو ہوتے ہیں کبھی کبھی خدا کی قسم اگر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ ہم میں پیدا ہو جائے تو جنت دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے لیکن اگر میاں بی بی میں ٹھیک سے سمپرک ہو جائے تو ہمارے گھر جنت کا نمونہ ضرور بن جاتے ہیں ہمیشہ بگاڑ ہے چپ کلش ہے ناراض کیا ہے تقرار ہے چھگڑا ہے ادھر ادھر کی ہے تو سمجھ لیجئے جہنم دیکھی تو نہیں ہے لیکن گھر جہنم کا نمونہ ضرور بن جاتا ہے اور پھر غصہ پھر غصے میں تو غصہ ہی ہے مفتی صاحب کے پاس میں آ کر کے بولا مسئلہ بتاؤ بھولے جی پوچھئے بھولے میں نے اپنی بی بی کو ڈھائی طلاقے دے دی تم مفتی کا چھوڑ گئے پسی نے اللہ کے بندے ایک دے سکتا ہے دو دے سکتا ہے تین دے سکتا ہے تین آخری حد ہے ڈھائی کہاں سے ہو گئی بھولے نہیں میں نے دیئے ہیں بھولا بتا کیسے دیئے ہیں بھولا میں نے ایسے دیئے ہیں میں نے طلاق دی میں نے طلاق دی میں نے طلاق یہ یہاں تک بھی جو نوبت پہنچتی ہے کیوں پہنچتی ہے برداشت کی قوت نہیں معاف کر دینے کا جذبہ نہیں ہے ورنہ اگر یہ چیز گھر کے اندر پیدا ہو جائے تو سبحان اللہ جنت کا نمونہ گھر بن جاتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اس کے حقوق صحیح طور پہ عدا کرنے کے لیے کچھ دینی تعلیمات حاصل کریں امام صاحب پڑھا رہے ہیں پڑھو آمند باللہی آمند باللہی وَا مَلَائِ قَتِهِ بولا یہ نچڑ لیا زبان پہ میری ارے بولے بول وَا مَلَائِ قَتِهِ تو جب نہیں آیا تو بولا اور مَلَائِ کھاتی تھی تو امام صاحب نے پوچھا تجھے پہلے سے کیسے پتا کہ وہ مَلَائِ کھاتی تھی تجھے کیسے پتا کہ وہ مَلَائِ کھاتی تھی تو میرے بھائی کلمیں بھی سیکھو امام مجمل بھی سیکھو مفصل بھی سیکھو بنیادی تعلیم سیکھو سیکھو جڑ ہے بنیاد ہے حصل ہے سب کچھ سیکھو لیکن سب سے پہلے اللہ کا عرفان سیکھو رسول اللہ کی محبت کرنے کے طریقے سیکھو اور خدا کی قسم یہ سیکھ لیے تو پھر معاف کر دینے کا برداشت کرنے کا ہمت اور حوصلہ بھی آجائے سیکھئے برداشت کیجئے قرآن و حدیث کا فلسفہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ سب سے پہلے جن کا وجود ہوا وہ آدم علیہ السلام کی ذات ہے انہی کی بائیں پسلی سے نسل انسانیت کی ماہ حضرت حوا پیدا ہوئی تو کس سے پیدا ہے بائیں پسلی سے ٹیڑی ہوتی ہے نا بائیں پسلی پسلیاں ٹیڑی ہوتی نہیں ہوتی اس میں بھی اشارہ آئے کہ بلکل سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا کجی اس کی فطرت میں ہے ٹیڑا پن اس کی فطرت میں ہے بلکل اگر سیدھا کروگے تو ٹوٹ جائے گی ٹوٹے گی بھی نہیں سیدھی بھی ہو جائے گی طریقہ ہم بتاتے ہیں نفرت کی بھٹی میں مت بھی سیئے محبت کی بھٹی میں رکھ دیجئے سیدھی بھی ہو جائے گی ٹوٹے گی بھی نہیں مگر اسلامی تعلیمات نہیں آتی ہیں تو اول فول بکتے ہیں مسالہ پیس نے بیٹھی تھی لسن اٹھا کے دے دیا پڑوسی نے دیکھ لیا جو روکہ غلام کے لسن اٹھا تھا پڑھ رہا جو روکہ غلام میں قسم خدا کی اپنی آنکھوں سے دیکھا لسن اٹھا کے دے رہا تھا بے ہمارا کیا وقار ہے کیا عزت ہے کیا ناموس ہے کیا مرتبہ ہے کیا شان ہے کیا ایمیج ہے سرکار کی شان سید الانبیاء امام الانبیاء شفی المزنبین رحمت اللی العالمین مگر خدا کی قسم بیویوں کے ساتھ میں برتاؤں آپ ہی کی ایک بیوی جب اوٹ پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوئی تو میرے آقا نے اپنے کندھے کو نیچہ کر دیا اور ہم سب کی ماہ ہمارے آقا کی بیوی نے اپنے پاؤں کو سرکار کے کندھے پہ رکھا اور اوٹ پہ چڑھ گئی اب کوئی بول سکتا ہے یہ نازیبہ کلمات تو بیوی کی ہیلپ کر دینا شریک حیات کا ہاتھ بتا دینا یہ جورو کا غلام بننا نہیں ہے یہ سنت سرکار کی ادائیگی ہے یا رسول اللہ بھئی بہت اچھا بہت اچھا سبحان جب دیکھا تو تین ہوا پڑا تین ہے بس پوری زندگی گزر گئی بنی نہیں بڑیا بڑیا ہو گئے اور بڑیا پیس رہی تھی مسالہ اور یہ پلنگ پہ بیٹھا ہوئے تھے تو ہوئی کہہ رہے ہیں یا اللہ یا تو مجھے اٹھا لے یا پھر یا اللہ یا تو مجھے اٹھا لے یا پھر تب بڑیا نے دیکھا آگے بولی نہیں رہا سلت کا وہ پتھر تو تھا یہ ہاتھ میں اوہ تانک ابے جملہ تو پورا کر کہ یا اللہ یا تو مجھے اٹھا لے یا پھر تو بڑے نے دیکھا یا پتھر ہاتھ میں تو بولا یا اللہ یا تو مجھے اٹھا لے یا پھر مجھے کوئی اٹھا لے بنی نہیں بڑے بڑیا ہو گئے تو کیوں نہیں بن نہیں ہے اپنے آقا کی سیرت پڑھو اسی لیے تو میں نے وہ آیت پڑھی لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ تربیت دینا کیسے کریں آقا فرماتے ہیں حسن حسین میرے نواست ہے جیسے میں نے تربیت دی ویسے تم بھی کسی موقع پہ میرے آقا نے تنہا چھوڑایا میں کسی موقع پہ نہیں ہر فیلڈ میں ہر یہت میں ہر سمت میں ہر مائدان میں جس پہلو سے دیکھیں گے میرے آقا کی سنتوں کی بہاریں بوجود نبھائیے نبھائیے ان کے بھی حقوق ہیں آپ کے بھی ہیں دھوکہ مت کھا جائے گا بہت سارے علماء اکرام یہ آیت کریمہ پڑھ کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں کچھ غلط چیزیں ڈال دیتے ہیں ار رجال و قب و مون علن نساء مردوں کو اور دوپے حاکم بنایا گیا ہے تو حاکم یہ سوچ لیتا ہے کہ دن بھر چٹیاؤ دن بھر چانٹ مارو حاکم ہے جی مارنگ ہے ابھی تو مارنے سے پہلے قرآن کی دوسری آیت بھی تو سن لے وَعَشْرُوا هُنَّا بِالْمَعْرُوف اللہ فرماتا ہے اور قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ میں ہر انسان کو اچھا سلوک کرنا چاہے باندھی نہیں ہے پیسوں سے خرید کے نہیں لارہے ہو ماں کی ممتہ چھوڑ کے آ رہی ہے جس باپ کی شفقت کی باپ کا سا پیار دے دے وہاں اپنی ماں کو چھوڑا ہے تو یہاں ساس ایک ماں بن کے اسے پیار دے دے اسے محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں کہیں اپنوں سے نکل کے انجانوں میں آئی ہوں ایسا لگے گا اپنوں سے اپنوں میں آگئی تھوڑی چھوڑی باتوں پہ باؤ کمرے میں گئی گرمیوں کے دن تے پنکہ چلایا باہر نکلی آئی بند کرنا بھول گئی تو لپٹ گئی اسے اندھی چندیاں گئی ہوگی تری جب جاں کمرے میں پنگا گھو ارے بھول گئی ہوگی یار کیوں لڑ لئی ہے انسان ہے وہ بھی بھول گئی ہوگی در گزر کر دو در گزر کر دو ایک لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ امی بہت بگڑا ہوا ہے ایسا کوئی تاویز بتاؤ کہ میرے کبزے میں آ جا تو اس کی امیٰ نے کہا بیٹی اس کے لیے تو تجھے شیر کی گردن کے بال لانا پڑیں گے تو بولی شیر کی گردن کے مطلب میں اسے اپنے کبزے میں کرنا چاہ رہی ہوں تو مجھے شیر کے کبزے میں کروا دو تو کہ نہیں بیٹی کرنا دی تو کہ وہ شیر اپنی گردن کے بال اکھڑوائے گا تو کیا اس کے نا قریب ہو اسے گوشت رکھ اسے پیار کر اور اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر جب وہ تس سے مانوس ہو جائے گا تو تو اس کے قریب جاتی رہو جاتی رہو اور جانے کے بعد میں جب وہ تس سے خوب مانوس ہو جائے تو اس کی گردن سے پھال لڑکی نے فارمولا شروع کر دیا گوشت رکھنے لگی کئی بار رکھا کئی بار رکھا شیر ہے درندہ تو ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں گے تو وہ بھی اچھا ہو جا یہ رکھتی رہی رکھتی رہی رکھتی رہی شیر مانوس ہو گیا اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی رہی پھیرتی رہی پھیرتی رہی پھیرنے کے بعد میں وہ شیر اور مانوس ہو گیا اور جب بلکل اتنا گھل مل گیا تو اس نے اس کی شیر کی گردن پہ سے چل بان اکھےڑے اور اکھوڑنے کے بعد میں اپنی ماں کے پاس میں آ کر کے بولی کام ہو گیا تو اممہ بولی بیٹی کام نہیں ہو گیا تو سمجھی نہیں وہ درندہ پھارنے والا چیرنے والا جانوروں کو کھا جانے والا چند دنوں تو نے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرا تو اس کی گردن سے بال اکھڑنے میں تو سکسیز اور کامیاب ہو گئی اگر اپنے شوہر کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا شروع کر دے تو کسی تاویز کی ضرورت ہی نہیں پڑے نہیں پڑے گی کسی تاویز کی ضرورت کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس حسن سلوک کی ضرورت اچھے برطاؤں کی ضرورت ہے قرآن و حدیث کے مطابق دھر کے اندر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور سرکار کے آئین اور قانون کے مطابق اگر زندگی گزارنا شروع کر دیا تو وہی میرا جملہ جنت دیکھی تو نہیں ہے مگر جنت کا نمونہ تمہارا گھر بن جائے ٹیم آور تو نہیں ہو رہا ہے احمد بھائی سید صاحب کی بھی تقریر ہونا ہے اور ٹیم نزدیک ہو رہا ہے سید صاحب مجھے اس بات کا خیال ہے میں ان میں کا نہیں ہوں کہ گولی موہ میں رکھ لی اور بولتی چلے جا رہا ہے پیچھے سے لوگ دامن کیج رہے ہیں ہٹی نہیں رہے ہیں تو گھر پہ آگے بیوی سے بولا کہ آج کیس ہو گیا میں گولی رکھ لیتا ہوں اور جب وہ گھل جاتی ہے تو میں تقریر بند کر دیتا ہوں مگر آج گھولی نہیں رہی تھی میرا جببہ پکڑ پکڑ کے لوگ کھیچ رہے تھے پیچھے سے تو بیوی بولی کم بغن مارے تمہاری شیروانی میں میں نے تمہاری شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن ڈال دیا تھا گولی تھوڑی تھی وہ گھلتی کہاں سے گولی تھوڑی تھی وہ تم بھئیہ میرے موں میں شیروانی کا بٹن تو آئی مجھے حساس ہے اس بات کا سید صاحب کی تقریر ہونا ہے انشاءاللہ اور شہزاد حضور سید شاہد علی میاں کے ہے نا کچھ شیر بھی ہونا ہے سبحان اللہ یہ سعدات اکرام کی بہارے ہم کچھ نہیں ہیں با خدا ہم کچھ نہیں ہیں خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے ان سعدات اکرام کی توجہ ان کی نظر محبت ان کی عنایت ان کی شفقتیں ہیں ہم جیسے گناہ گاروں پر اور آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ہر ایک کو نظر بس سے بچائے اور وہ جو ارتقاء اتا فرمائے اور سنت رسول کے موقع پر اس مجلس نور کو جو صاحب خانہ نے منعقد کیا ہے اللہ پاک ان کو قدم قدم پر موڑ موڑ پر ہر نکڑ پر کامیابیاں سرفرازیاں بلندیاں اروج و ارتقاء رفت و شوقت اتا فرمائے یہ سنت بھی بڑی پیاری ہے جاتے جاتے